جرائم کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے اور خبر ہے کراچی سے تو آپ کو بتائیں گے کہ گروہ مندبر سیکیریٹی گارڈ کی فائننگ سے مباشر نہ چور کی حلاکت کا یہ واقعہ ہے واقعی کی سیڈیو فوٹیج یا وائی نیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں حلاف ملزم کو لوہے کا ڈھکن چوراتے دیکھا جا سکتا ہے مزید ڈیٹیلز لیں گے نظیر شاہ سے نظیر بتائے گا مزید کا ڈیٹیلز ہے اس حوالے سے پولیس اور رینجرز کی بہاری نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے جائے وہ کور کرائم سین یونٹ کی ٹیم بھی موجود ہے سی سی ٹیو فوٹیج ہم نے ایسی ایکسکلوسیف حاصل کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو چھوڑ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آیا تھا اور لوہے کا ڈھکن جس کا وزن بمشکل ساتھ سے آٹھ کلو ہوگا اسے چھوڑا کر یہ مرساکل پر بیٹھ کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران سامنے سے سیکیورٹی گارڈ آیا اس نے پہلے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے ملزم نے مرساکل چلانے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈ نے برائرہ سے ایک فائر مارا لیکن وہ اس کو نہیں لگا اور جو آگے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بڑھ گیا دوسری گولی جب چلائی تو پیشے بیٹھا ہوا وہ ملزم جس نے لوہے کا ڈھکن چھوڑایا تھا اس کے چہرے پر تمام بارہ پور رائفل کے چھرے لگیا اور وہ اسیوں کے زمین پر گرہ ٹڑپنے لگا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سفائرنگ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو فائر ٹور پر پہنچ میں حراست میں لیا گیا اس کے گبزے سے بارہ پور رائفل بھی تحویل میں لے لی گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندار کیا جاتا ہے جب سامنے آگے جس پر یہ واقعہ دیکھا جاتا ہے واقعی یہ چھوڑی کی نیت سے آیا تھا لیکن جس طریقے سے فائر مارا گیا اب اس کے اوپر قانون دیکھنا ہوگا کہ یہ پیر پر بھی مار سکتا تھا یہ رہو نہیں لی گوئی اور حربہ بھی استعمال کر سکتا تھا اور پولیس نے اس کو دھانے منتقل کیا جہاں پر اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے بہت شکریہ نظیر آپ نے اپڈیٹ کیا تو یہ مناظر ہیں سیڈی فوٹیش کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے خبر ہے جہاں پہ گروہ مندر پر سیکیروٹی گارڈ کی فائرنگ سے مبجنہ چور کی حلاقات کا یہ واقعہ ہے کراچی واقعی کی سیڈی فوٹیش و آوائی نیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیش میں حلاق ملزم کو لوہے کا ڈھکن چوراتے دیکھا جا سکتا ہے لوہے کا ڈھکن چورانے والے ملزم کا ساتھی باہر موٹر سائیکل پر موجود تھا ملزمان کے فرار ہونے کی کوشش کے دوران سیکیروٹی گارڈ سامنے آیا سیکیروٹی گارڈ نے دو فائر کے گولیاں لگنے سے چوڑ زمین پر گر کر حلاق ہوا واپس آئیں گے بریک کے بعد